مندر سے کچھ دوری پر زمین میں ٹائم کیپسول دبایا جائے گا جس سے کہ اگر سالوں بعد مندر کے بارے میں کچھ جانکاری لینا ہو تو لی جا سکتی ہے مندر کو ان اینٹوں سے بنایا جائے گا جن کے اوپر شری رام نام انکت ہے پرانی اینٹوں کا ایک اور نام بھی ہے جسے رام شلا کہا جاتا ہے 3. مندر کا نرمان پراشین پدتی سے کیا جائے گا اس لئے مندر میں کہیں بھی سٹیل یا لوہے کا استعمال نہیں کیا جائے گا 4. سومپورہ آرکیٹیکٹ نے مندر کا ڈیزائن بنایا ہے سومپورہ کا یہ پریوار ہزاروں سالوں سے مندر اور بھون نرمان میں پارنگت ہے کرناٹک کی انجنی نامک پہاڑی جہاں پر بھگوان ہنمان کا جنم ستھان بتایا گیا ہے وہاں سے پتھر لاکر مندر نرمان میں سہیوگ کیا جائے گا 6. 2500 سے ادھک ستھانوں سے مٹی ایک اترت کر کے مندر میں لائی جائے گی دیش کے الگ الگ ندیوں کا پانی بھی استعمال کیا جائے گا تتھا کچھ سوچھ کنڈوں کا پانی استعمال کیا جائے گا 8. بھارت سے لوگ مندر نرمان میں سہیوگ کریں گے اور پورے بھارت سے سونے اور چاندی کی اینٹیں مندر نرمان کے لیے آئی ہیں 9. پورے مندر کو واسطو شاستر کو دھیان رکھتے ہوئے بنایا گیا ہے 10. بھگوان رام کے علاوہ بھی کئی دیوی دیوتاؤں کی مورتیاں مندر میں ستھاپت کی جائے گی ایک بار میں صرف مندر بھون میں 10,000 سے ادھک شدھالو سماہت ہو کر رام للا کے درشن کر پائیں گے 12. رام مندر دو منزلہ بنے گا جس کی اونچائی 128 فیٹ لمبائی 268 فیٹ اور چوڑائی 140 فیٹ ہے مندر کے بھوتل پر آس پاس کے ڈیزائن میں بھگوان رام کی کہانی ان کے جنم اور ان کے بچپن کو درشایا جائے گا 13. رام مندر پوری طرح سے پتھروں سے بنایا جائے گا مندر کے نرمان میں سٹیل یا لوہے کا اپیوگ نہیں کیا جائے گا یہاں تک کہ نرمان پریوجنا کے پریعویکشک انوبھائی سوم پورانے گھوشنا کی کہ لوہے کے بجائے تانبہ، سفید سیمنٹ اور لکڑی جیسے انی تطووں کا اپیوگ کیا جائے گا 14. بھوکمپ کے لحاظ سے اتر پردیش سمویدن شیل جون فور میں آتا ہے مگر آیودھیا سمیت عوض کا یہ حصہ جون 3 میں ہے باقی حصے کی اپیکشہ خطرہ یہاں کچھ کم ہے اسی لیے رام مندر کو رییکٹر سکیل مابن پر آٹھ سے ٹین تک کا بھوکمپ سہنے لائک بنایا جائے گا 15. آیودھیا رام مندر کے نرمان کے بارے میں سب سے دلچسپ تتھیوں میں سے ایک نیمو کا لیاؤٹ ہے جسے 2587 کشیتروں سے آئی پویتر مٹی کا اپیوگ کر کے بنایا گیا ہے اداہرن کے لیے جانسی، بیٹھوری، یمونوتری حلدی گھاٹی، جتورگڑ شیواجی کا قلا سورن مندر اور کئی انی پویترستان اس کی نیم میں یوگدان کرتے ہیں 16. رام مندر اپنی ڈیزائن سنرچنا کے انسار بھارت کا سب سے بڑا مندر ہونے جا رہا ہے مندر کو ڈیزائن کرنے والے سومپورا پریوار نے یہ بھی چرچہ کی تھی کہ یہ ڈیزائن 30 سال پہلے چندرکانت سومپورا کے بیٹے آشیش سومپورا نے بنایا تھا پریوار کے انسار 28,000 ورگ فٹ کشیتر کے ساتھ مندر کی اونچائی لگ بھگ 161 فیٹ تک پہنچتی ہے موسیقی